جی ہاں دوستو آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بڑی اپڈیٹ سیدھو کی موگولی بہن افسانہ خان کو لے کر سامنے آئی ہے اکھرکار سیدھو کی موگولی بہن افسانہ خان کو اپنے ہی بھائی کے خطیا کا قتل کا کیوں نہیں ہے افسوس پوری اپڈیٹ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اکھرکار افسانہ کو لے کر اس طرح کی خبر جو ہے کیوں آئی ہے سامنے ایک ایک بات جو ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی نہیں آج سنڈے کے دن جیسے کی فانس کو ہمیشہ انتجار رہتا ہے سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی کے سپیچ کا کہ اکھرکار وہ جسٹس کو لے کر کیا اپڈیٹ دیں گے کیا کچھ بتائیں گے تو انہوں نے نہ صرف جسٹس کو لے کر بلکہ آپ کو بتا دے سیدھو موسیوالا جی کے دوبارہ جیویت ہونے کو لے کر بھی بہت بڑا راست پردہ اٹھایا ہے کیا کچھ کہا ہے ویڈیو سنوائیں گے اتنا ہی نہیں راحل گاندھی بھی ملنے آئے سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی سے اور انہوں نے کیا اعلان کیا وہ بھی خبر جو ہے ابھی ابھی سامنے آئی ہے جیہاں دوستو پوری اپڈیٹ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دے سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی نے اس وقت جو ہے بہت بڑا اعلان کیا ہے سیدھو موسیوالا جی کے ہولوگرام کو لے کر جو کہ ان کے جنم دیوست 11 جون 2023 میں جو ہے وہ بند کر تیار ہوگا سب سے پہلا شو جو ہے انڈیا کے اندر کیا جائے گا اس کے بعد پاکستان میں بھی کیا جائے گا اور پھر ورلڈ وائٹ جو کی ان کا سپنا تھا پورے ورلڈ ٹور کا اس ہولوگرام کے دوارہ جو ہے ان کا ٹور ہوگا صرف اتنا ہی نہیں آج سنڈے کے دن بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گاندھی جو ہے پنجاب پہنچے اور سب سے پہلے سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی سے ملے ان کو بلوایا اور ان کا جو جو جوردار سواگت کیا فول کی بارش کر کے وہ اپنے آپ میں دیکھنے لائک تھا دیکھئے جرہا اس ویڈیو کو اندر اس ویڈیو کو دیکھ کر سچ میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں راہل گاندھی گلے ملتے ہوئے نجر آ رہے ہیں سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی سے اور جیسے کہ آپ سب جی جانتے ہیں کہ سیدھو موسیٰ والا جی کانگریس پارٹی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے پنجاب سے انہوں نے جناب بھی لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے لیکن آپ کو بتا دے وہ گریبوں کے لیے کافی کچھ کرنا چاہتے تھے ان کا ادھورہ سپنا رہ گیا جو کی پورا کریں گے راہل گاندھی اور سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی دونوں مل کر ایسے میں کانگریس پارٹی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی اور بھارت جوڑو یاترہ میں بھی کھڑے ہوئے نجر آ رہے ہیں جو کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر راہل گاندھی جو ہیں پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی کو تو وہیں بلکور سنگ جی بھی راہل گاندھی جی کا سپورٹ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں جہاں پر پبلک جو ہے ایک ہی دھون لگائے بیٹھی ہوئی تھی جسٹس فورٹ سیدھو موسے والے کو انصاف کم ملے گا اسی چیز کی نعرہ جو ہے آپ کو بتا دے اس دورہ نجر آئی پورے پنجاب میں راہل گاندھی جی نے ایک ہی بات کا دلاسہ دیا سیدھو کے پیتا بلکور سنگ جی کو گلے لگاتے ہوئے کی جسٹس مل کر رہے گا ہم لڑیں گے جسٹس اپنے بھائی سیدھو کے لیے سیدھو موسے والا عمر ہے وہ مرا نہیں وہ جندہ ہے اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں بھابو باتیں سیدھو کے پتا بلکور سنگ جی سے راہل گاندھی نے کی وہیں بات کرے ہیں افسانہ خان کی تو اس وقت جو ہے افسانہ خان بہت بری طریقے سے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ہوسپیٹلائز ہے سیدھو کی موگولی وین افسانہ خان اور فانس لگاتار کہہ رہے ہیں کہ اگ اگر کھڑی نہیں ہوگی تو اسی طرح کا حال جو ہے تمہارا ہوگا کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائی کا اس کو گم نہیں ہے تو کوئی کہہ رہا ہے افسانہ خان کو کی تُجھے تُنہیں ہی اپنے بھائی کو مروا ڈالا ہے اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں ان کے دل پر کہیں نہ کہیں لگی ہے افسانہ کے اور افسانہ خان اس وقت جو ہے ہوسپیٹلائز ہے افسانہ نے کل کے دن جو ہے یہ تصویریں اپنے شوشل میڈیا پر ڈالا ہے اور کہا I am not well please pray for me اس طرح کی کی اپشن ج اطلاعہ تار ٹویٹ کر کے یہی کہہ رہے ہیں افسانہ خان کو کہ تجھے اپنے بھائی کی بددعا لگی ہے ہماری بددعا لگی ہے کیونکہ تُنہیں اپنے بھائی کو مروایا ہے اس کے ہتیاں میں تیرا نام ہے اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں شوشل میڈیا پر افسانہ خان کو لے کر کہی جا رہی ہیں صرف اتنا ہی نہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں صدو موسیوالا کینڈل مارچ کے دوران جو ہے افسانہ خان اور اس کے پتی ساج دونوں نے جو ہے فانس کے سات صدو موسیوالا جی کو جسٹس دلانے کے لیے کینڈل مارچ نکالا تھا جس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں اس وقت سکرین کے اوپر اور تو اور آپ کے بتاتے لیکن اس کے بعد افسانہ خان کبھی بھی صدو موسیوالا جی کو جسٹس دلانے کے لیے سامنے نہیں آئی جہاں راج نیتا نیتا سبھی آ رہے ہیں صدو کے پتہ بلکور سنگھ جی سے ملنے کے لیے حویلی پر تو وہیں افسانہ خان دور دور تک نجر نہیں آ رہے ہیں صرف اپنے لائیو شوز میں اپنے کام میں مشغول ہے انہیں بلکل بھی یہ پرواہ نہیں ہے کسی دو موسیوالا جی کو جسٹس ملا یا نہیں ملا یہ ایسا آپ کو بتا دے فانس کا لاغتار جو ہے افسانہ خان کو لے کر کہنا ہے ٹویٹ پر ٹویٹ جو ہے افسانہ خان کو لے کر کیے جا رہے ہیں اس وقت تو بہت زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے جب سے پانچ گھنٹے کی پوستہ جو ہے لاغتار افسانہ خان سے ہوئی این آئی کی ٹیم نے کی تب سے کہیں نہ کہیں افسانہ خان جو ہے منٹلی کافی زیادہ ویک ہو گئی اور ہ ہسپٹلائز جو ہے ابھی انہیں ہونا پڑا ہے آپ کو بتا دے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چکر کھا کر شو کے دوران گر گئی افسانہ خان اور وہی سے ان کو ہسپٹلائز ہوا پانی بھی چڑھایا گیا کئی بوتل جو کی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں افسانہ خان نے خود یہ تصویریں جو ہے شیئر کی ہیں ہسپٹل کی وہی افسانہ کے فانس اس وقت جو ہے لاغتار ان کے سواست ہونے کی کامنا کر رہے ہیں پریے کر رہے ہیں تو وہی سیدھو کے فانس لاغتار انہیں ٹرول کر رہے ہیں کھڑی کھوٹی سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو تیرے کرموں کا یہ فل ہے تو نے ہمارے بھائی کے ساتھ گلت کیا اسیر یہ تیری یہ آج حالت ہے اس طرح کی تمام باتیں جو افسانہ خان کو لے کر شوشل میڈیا پر ہو رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اسے لے کر کہ آپ کو لگتا ہے سیدھو موسیوالا جی کے ہتیاں میں افسانہ خان کا ہاتھ ہے جو بھی آپ کے ویچار ہیں جرور لکھے گا کامنٹ شیکشن میں ساتھ ہی راہل گاندی جس پرکار سے سیدھو کے پتہ بلکور سنگھ جی کو دلاسہ دے کر آئے ہیں ان سے دکھ جتا کر آئے ہیں ان کے دکھ پاٹ کر آئے ہیں موسا پنڈ جا کر سپیشل سیدھو کے پتہ بلکور سنگھ جی سے ملے بھار جوڑو یاترہ میں انہیں شامل کیا اسے لے کر آپ آپ کی کیا رائے ہیں جرور کامنٹ کیجئے گا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کھل کر اپنے ویچار جرور کامنٹ شیکشن میں ویکٹ کیجئے ساتھ ہی یہ ویڈیو جرور دیکھئے جو سیدھو کے پتہ بلکور سنگھ جی نے آج سنڈے کے دن سپیچ دیا ہے سیدھو موسیوالا جی کو لے کر انہوں نے پتہ سیدھو کہ میں نے خطرہ ہے پر جس طرح میری امیز ہے بابو یہ برکرار نہیں چاہیں گی ہے آپ کو کسے دکھے ہاتھ نہیں بننے جو یہ پا ہمیں پانچ نہیں چکے پا ہمیں پانچ سا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی